ملتی ہیں یہاں پر اسٹڈی مٹیریل ملتا ہے آپ کو اس کے علامہ یہاں پر پریکٹس سیٹ بھی ہوگا یہیں کہیں اسی اسٹڈی مٹیریل کے اندر پریکٹس سیٹ ہوگا تو سب آپ لوگ حل کرتے رہیے گا ویڈیوز میں دیکھئے آگے اور بھی ویڈیوز پڑھ چکے ہیں یہاں پہ اپ ڈیٹ ہوا ہے 43 لیشن اپ ڈیٹ ہوا ہے سارے ویڈیوز آپ لوگ اپنے انشار اپنے سمیں سویدھا کے انشار دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے صرف دیکھنا نہیں ہے یہاں پہ اس طریقے سے نہیں کرنا ہے جیسے آپ یوٹیوب کے ویڈیوز دیکھتے ہیں منورنجن انٹرٹینمنٹ کے لئے یہاں پر ہر ایک ویڈیو دیکھنا ہے اور اس ویڈیوز سے ملی جانکاری کے نوٹ ساپ کو بنانے ہاں گراہ اور 24 اڑی انگ ہو گیا تھا بھاؤں سے بھی چار اڑیے چیزیں ہو گئی تھیں کس بھاؤں سے کیا بھی چار ہوگا بھاؤں سے بھی چار اڑیے انگ بھی ہو گیا تھا راسیوں کے پریچے کے بعدے میں میں نے آپ کو بتایا تھا تیار کرنے کے لئے کس بھاؤں سے کس انگ کا بھی چار ہوگا اس پر میں ابھی اور بولنا چاہوں گا مطلب آج میں جو بولنا چاہ رہا ہوں وہ بھاؤ اور آسی اور گرہ سے بھی چار اڑی انگ تو ہو گیا ہے یعنی آز میں انگوں کے بارے میں ہی بولنا چاہ رہا ہوں باڈی پارٹس کے بارے میں اسکرین آپ لوگوں کو دیکھ رہی ہوگی دیکھتے رہی ہے ریکارڈنگ بھی اپلوٹ کر دیا جائے گا یہ آپ لوگوں کے سممک ایک چائٹ بنا ہوا ہے اس میں آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پہ میش راشی ہے ایک نمبر کی گنتی کو کیا بولتے ہیں میش راشی اس کو ہم کال پروس کی کنڈلی بولتے ہیں نوٹ کر لیجئے سب لوگ دھیان بھی دے لیجئے کال پروس کون ہوتا ہے جیسے ہم لوگ انسہ ہیں کس کے کال کے ہر کوئی اس سنسار میں کال کا ہی انسہ ہے اسی نے اپنے میں سے ایک ٹکڑا نکال کے کال نے ہم کو کریٹ کیا ہوا ہے سبھی پرادیوں کو کال نے کال نے اپنے انسہ سے کریٹ کیا ہوا ہے تو جو کال پروس ہے جس کے ہم انسہ ہیں اس کی کنڈلی میس لگن کی ہوتی ہے ہم کو اسی کال پروس نے ہم میں سے کسی کو اپنا میس کانگ دے دیا کسی کو برشب کا دے دیا کسی کو میتھن کا دے دیا کسی کو کرک کا جہاں سے اس نے جو حصہ دیا وہی ہمارا لگن پڑ جاتا ہے یہ کال پروس کی جو کنڈلی ہوتی ہے یہ میش لگن کی ہوتی ہے اب یہاں پہ ایک چیز دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ یہ جو کال پروس کی کنڈلی میش لگن کی ہے یہیں سے بھاؤ بھی شروع ہوتا ہے یہیں سے انگ بھی شروع ہوتا ہے پہلے بھاؤ میں کال پروس کے میس راسی پڑتی ہے جس بھاؤ سے جس انگ کا بیچار ہوتا ہے اس بھاؤ میں پڑی ہوئی راسی سے کال پروس کی کنڈلی کے انصار اسی انگ کو پردرست کرتی ہے تھوڑا سا بھی آپ کو کٹن لگ رہا ہوگا ابھی میں اس کو اور سرل بنا دیتا ہوں جیسے یہ جو ہمارا لگن ہوتا ہے یہ جو لگن ہے اس میں لگن میں لگن سے ہم بیچار کرتے ہیں کس چیز کا لگن سے ہم سر کا بیچار کرتے ہیں اگر ہم لگن سے سر کا بیچار کرتے ہیں سر ہو گیا اور برین ہو گیا مستقس ہو گیا ان ساری چیزوں کا بیچار اگر ہم پراثم بھاؤ سے کرتے ہیں تو میس راسی سے بھی سر کا ہی بیچار ہوگا یعنی پراثم بھاؤ سے جو بیچار ہوگا دوتیے بھاؤ ترتیے بھاؤ ایسے بھاؤں سے جو چیز بیچار ہوگا آپ میس راسی کو پراثم بھاؤ میں رکھ کر کے ایسے گنتیاں لکھ دیجئے سب راسیاں بھاؤ اور راسی دونوں سے انہی سیم چیزوں کا ہی بیچار ہوگا لگن سے سر کا بیچار ہوگا میس سے بھی سر کا بیچار ہوگا دوتیے بھاو سے کس چیز کا بیچار ہوتا ہے بیکتی کے چہرے کا بیکتی کے خیس کا بیچار ہوتا ہے بیکتی کے چہرے کا بیچار بریشب راسی سے ہوتا ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں کو آواز جا رہی ہوگی یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں کسی ایک کو انمیوٹ کر رہا ہوں وہ بتائیں گے کہ ہاں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے ہیریندر کر لیجئے بیچ بیچ میں آواز کٹ رہی ہے بیچ بیچ میں آواز کٹ رہی ہے بیچ بیچ میں آواز کٹ رہی ہے آپ کی بھی آواز کٹ کے آ رہی ہے تھوڑا سا گروہ جی آپ بھی بتائیے آواز کیسی جا رہی ہے بیچ میں آواز کٹ رہی ہے بیچ میں آواز کٹ رہی ہے بیچ میں آواز کٹ رہی ہے آواز کٹ رہی ہے کچھ لوگوں کا اپنا سوہم کا نیٹورک ہوگا تو وہ دکت کرے گا وہ لوگ بعد میں ریکارڈنگ والی کلاس بھی دیکھ لیا کریں گے اور وہی لوگ نہیں جو لوگ لائیو ہے وہ بھی بعد میں ریکارڈنگ والی کلاس دیکھ لیا کریں ریکارڈنگ کو دیکھیں کوئی بھی چیز بار بار دیکھیں گے اب بھی حاصل کریں گے تب ہی آئے گا بہت آرام سے اتمنان سے چلنا ہے پوریلیشن اور ہم سب آپ کو دے دے رہے لیکن ہم اپنی گتی سے آپ لوگوں کو پڑھاتے رہیں گے تو اگر ہم لگن سے سر کا بیچار کرتے ہیں تو میس راسی بھی سر کی ہی راسی ہے برسب راسی سے ہم بیٹی کے فیس چہرے کا بیچار کرتے ہیں تو دوتیے بھاؤ جو ہوتا ہے یہ ہمارا چہرہ ہوتا ہے یہ اوپر کی کھوپڑی ہے جہاں ہمارے بال ہوگے ہوئے ہیں میش جو ہے اور پرثم بھاؤ یہ جہاں بال کا حصہ ہے یہ ہے اور یہ جو ہے سیکنڈ ہاؤس یہ ہمارا چہرہ ہے فیس ہے اور یہ جو تیسرا بھاؤ ہے یہ ہمارا گلا ہے اگر ہم تیسرے بھاؤ سے گلے کا بیچار کرتے ہیں تو آپ یہ مان کے چلئے میتھن راسی سے بھی گلے کا ہی بیچار ہوگا ایک چیز اور سریر کے انگوں میں بانہ جس کو بولتے ہیں آمس اے آر یم یا ساتھ بھجا بھجاؤں کا بھی بیچار اسی سے ہوتا ہے تیسرے بھاؤ سے ہی بھجاؤں کا بھی بیچار ہوگا تیسرے بھاؤ سے اگر بیکٹی کا گلہ اور بھجا ان دونوں کا بیچار ہو رہا ہے تو میتھن راسی سے بھی بیکٹی کے گلے کا اور بیکٹی کے بھجاؤں کا بیچار ہوگا ہاتھ ہاتھ مت اٹھائیے انمیوٹ کسی کو نہیں کریں گے بیچ میں کوئی ڈاؤٹ نہیں جیسے جیسے کورس آگے بڑھے گا سب کے ڈاؤٹ کلیر ہوتے جائیں گے یہ جو چطورت بھاؤ ہے یہ ہمارا جو ہے پھے پھڑا ہے چطورت بھاؤ سے ہم پھے پھڑے کا بیچار کریں گے ہمارے جو ہیں بریدنگ آرگنس جو ہیں ان کا بیچار ہوگا چطورت بھاؤ سے اب اگر ہم چطورت بھاؤ سے یہاں پہ ایک دو تین چار پانچ یہاں ہونا چاہیے تھا چھ سات آٹھ یہ تھوڑا سا دائیگرام گڑ بڑ ہوا ہے میں دوسرا دائیگرام ابھی پک کر لے رہا ہوں یہاں تک تو یہ ٹھیک ہے یہاں پہ فے فڑے کا ہم بیچار کریں گے اور ہمارے جو سانس لینے والے انگ ہیں ان کا بیچار ہم یہی سے کریں گے تو اگر ہم چطورت بھاؤ سے بیقتی کا فے فڑا دیکھتے ہیں ہے تو یہ جو چوتھی راسی ہے کرک راسی اس سے بھی اسی چیز کا ہی بچار کیا جائے گا دکھ رہا ہوگا یہاں پہ یہ جو چطورت بھاؤ ہمارا ہوا اب یہاں پہ لکھ پانا تھوڑا مشکل ہوگا یہاں پہ جو چطورت بھاؤ ہے اس سے ہم سانس والے آرگن ہو گئے اب اسی کرم میں بڑھنا ہے کہنے کا میرا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ نے یہ یاد کر لیا ہے کہ کس بھاؤ سے کس انگ کا بیچار ہوگا تو میش لگن بنا کے رکھ لیجئے جس بھاؤ میں جو راسی پڑ رہی ہے اسی بھاؤ کا انگ اس راسی پر آئے گا اب یہ جو سنگھ راسی ہے پنچم بھاؤ میں سنگھ راسی ہے اس سے جو ہے بیاکتی کا ہردے کا بیچار ہوتا ہے بیاکتی کے ہردے کا بیچار یہاں سے ہوگا سنگھ راسی سے بھی ہردے کا بیچار ہوگا پنچم بھاؤ سے بھی بیاکتی کے ہارٹ کا بیچار ہوگا اور تود کا بیلی جو اماسے والا حصہ ہے اس کا بھی بیچار اسی سے ہوگا چھٹے بھاؤ سے ہم آتوں کا بیچار کریں گے تو کنیا راسی سے بھی ہم آتوں کا بیچار کریں گے سبتم بھاؤ سے ہم اپنے موتر مارگ اور موتر کے انگوں کا جس کو بلیڈر بولتے ہیں ان کا بیچار ہوتا ہے تو تولہ راسی سے بھی اسی ہی چیز کا بیچار ہوگا اسی پرکار سے جو اسٹم بھاؤ ہے اس سے ہم بیچار کرتے ہیں اپنے مل دوار کا بیچار کریں گے اور سمست گپتہ انگوں کا بیچار کریں گے سمست گپتہ انگ جو ہمارے لاج اور سرم کو بچانے والے بھاغ ہیں سریر کے اس کا بیچار اسی سے ہوگا نوم بھاؤ جو ہوتا ہے اور جو نومی راسی دھنو راسی ہے اس سے ہم اپنے پیر کے جانگوں کا تھائز کا بیچار کریں گے دسم بھاؤ پیر کا گھٹنا ہے اور مکر راسی بھی پیر کا گھٹنا ریپریجنٹ کرے گا کنبھ راسی جو ہے یہ ہمارے پیر کے نیچ لے والے حصے کو لب جو نیچے مانس والا حصہ ہے گھٹنوں کے نیچے اور تلوے کے اوپر کا جس کو پنڈلی بولتے ہیں اس کا بیچار ہوگا اور مین راسی سے پیر کے تلوے کا بیچار ہوگا ایک دم نیچے والا حصہ جس کے بل پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ہو گیا انگوں کا گروہوں کا تو آپ نے الگ سے یاد کر لیا ہے بتایا گیا ہے گروہوں کے پریچے میں یہاں پہ بھاؤ اور راسیوں سے بیچارڑیے انگوں کو ہم نے کمبائن کر دیا کی جیسے جو پہلے بھاؤ کا انگ ہے وہی انگ میں اس راسی کا ہے اب ایک چیز ایک کنڈلی لیتے ہیں اور ادھارن سے آپ کو سمجھاتے ہیں ایک ہاروسکوپ میں نے آپ کے سامنے لیا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا بڑھا کر دوں گا تو یہ آپ لوگوں کو بڑھیاں سے دیکھ جائے گا ڈیڑھ سو پرسنٹ میں نے اس کو بڑھا کر دیا اب یہاں پہ آپ دیکھیں آپ لوگوں کو ایک ہاروسکوپ دیکھ رہی ہے یہاں پہ لگن چلت میں دیکھیں یہ بریشب لگن کی کنڈلی ہے اب اگر آپ کو دیکھنا ہے کیا اس بیقتی کو سر سے سمبندھت کچھ سمسیہ آ سکتی ہے کی نہیں آ سکتی ہے دھیان سے باتوں کو سنیے گا جو بھی ٹاپک چلے اسی ٹاپک کے بارے میں بیچار کریے انیہ ڈاؤٹس ابھی دماغ میں رکھئے جیسے جیسے کورس آگے بڑھے گا ڈاؤٹس آپ کے کلیر ہوں گے ایک چیز اور یاد رکھیے گا جو کورس آپ پڑھ رہے ہیں اس کورس سکیلیشن پہ دھیان دیجئے اور جو آپ کے پاس بکس ہیں ان بکس پر دھیان دیجئے اس بکس کو جو ہے میوجیم میں سجانے کے لیے نہیں دیا گیا ہے اس بکس میں آپ کو آپ پہلے جو تیس رتناکر یا جو دوسرا ہے جاتک پارجات اس میں پڑھنا شروع کریے ایسا نہیں ہے کہ آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا ابھی آج میں جاتک پارجات پہ نوٹس تیار کر رہا تھا آپ لوگوں کو ویڈیو دینا ہے نا جاتک پارجات پہ سب پہ ایک لمبی پرکتلیا ہے سکھانے اور سیکھنے کی لمبے سمجھ تک میں سکھانے کا پریاس کروں گا آپ سیکھنے کا کریں گے تو اس میں کیا ہے کی جاتک پارجات پستک میں نے لیا ہے اس میں پیج سنکھیا سیبنٹی فور سے آپ دیکھئے پیج سنکھیا سیبنٹی فور پہ اوپر سے ہی کچھ چیزیں لکھی گئی ہیں جیسے ابھی پستک کھولنے مت دوڑی آپ لوگ سرپ سن لیجے بعد میں دیکھ لیجے سیبنٹی فور پہ گرہوں کے بارے میں کافی کچھ لکھا گیا ہے جسے آپ سویم پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں اب اس کے اوپر آپ انتجار یہ مت کریے کی صرف میں ہی پڑھاؤں گا جو میں جیسے آپ کو تیچر کیا کرے گا کرے گا پنکھا جو ہے جسے ہم ہاتھ سے پنکھا چلاتے ہاں تو ہوا اس سے لینے کے لیے پنکھا تو آپ کو سویم ہی جھلنا پڑے گا نا یاد رکھیے گا تو یہاں پہ کافی چیزیں ان کا ادھیان کریے ایک لیسن سے زیادہ ایک دن میں دیکھئے ہی نہیں تیار ہی نہ کریے ایک دن میں ایک ویڈیو دیکھنا ہے ایک لیسن اس پہ جب آپ کا کمانڈ ہو جائے تو یہ جو جاتک پاریجات ہے جو تیس رتنا کر ہے اس کے ایک دو پیج کو پڑھئے اور اتنا کمانڈ کریے سب کچھ ہوا ہوای پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اوپر اوپر سے سب کچھ پڑھ لیے ہم تو دیکھ لیے اب کوئی گروہ جی جادو کی چھڑی دے دیں گے اور ہم چلیں گے بھی سلیشن کریں گے لکھ لیجئے صرف ایک ویڈیو ایک دن میں دیکھنا ہے اگر وہ ویڈیو پورا کلیر ہو گیا ہے تب آگے بڑھنا ہے نہیں تو اس ویڈیو کو دوبارہ بھی دیکھنا ہے اور اس پستک میں ایک ایک پیج پڑھتے ہوئے چلنا ہے پھلیت میں گڑیت کی کہیں بات آئے گی چھوڑ دیجئے گا گڑیت آگے جو جو عوصیق ہے وہ میں سکھاؤں گا اگر کوئی ڈاؤٹ آپ کے مند میں اتپن ہو رہا ہے اس کو پڑھتے سمائے کہیں پر کسی اس لوک میں اس لوک کا ہندیان باد دیا گیا تو اس اس لوک پہ ناٹ کے رہے اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ جائے جو اگلا سمجھ میں آئے جہاں پر آپ اٹک رہے ہیں وہ اپنے آپ بھوشے میں کلیر ہو جائے گا جب جو چیزیں آ رہی ہیں اسے جب آپ اکٹھا کر لیں گے بعد میں جو نہیں آ رہی ہیں ان کا بھی اتر اسی میں مل جائے گا یا تو اتر کے لیے تو میں ہوں ہی ساری چیزیں آپ کو ملیں گے اب میں آ جاتا ہوں مول بیسہ پہ ہم کو دیکھنا ہے کہ اس جاتک کو سر سے سمبندھت کیا کبھی کوئی دکت آ سکتی ہے کی نہیں آ سکتی ہے تو سر کے لیے ہمیں تین جگہوں پر جانا ہے سر کا وچار کس گرہ سے ہوگا کس بھاؤ سے ہوگا اور کس راسی سے ہوگا تین فیکٹر ہیں سر کا وچار کس گرہ سے ہوگا سوریہ سے سوریہ سے کیا ہوتا ہے سر کا وچار ہوتا ہے کس بھاؤ سے سر کا وچار ہوتا ہے لگن سے یہ جو لگن بھاؤ ہے ہمارا پہلا بھاؤ اس سے ہوگا اور سر کی راسی کونسی ہے میس راسی ان تینوں چیزوں کو دیکھنا ہوگا آپ کو سوریہ کیسا ہے سوریہ کے ساتھ میں کوئی کرورگرہ ہوتا سوریہ نیچ راسی میں ہوتا کرورگرہ مطلب سوریہ کے ساتھ سنی ہو جاتا راہو ہو جاتا کیتو ہو جاتا منگل ہو جاتا سوریہ سویہم نیچ راسی میں ہوتا سوریہ چھٹھے آٹھ میں یا بارہ میں بھاؤ میں ہوتا تو ہمیں ایک انڈیکیشن ملتا کی ہاں سوریہ پیڑی تھا ہے تو سوریہ سے جن چیزوں کا بیچار ہوتا ہے وہ سنگ میں تکلیف رہ سکتی ہے لیکن یہاں پر سوریہ کوئی بھی سیس کچھ بھی پیڑیت نہیں ہے بھاگی بھاؤ میں بیٹھا ہوا ہے ڈگری اٹھارہ آنس کا ہے اس میں کوئی دکت نہیں نجر آ رہی ہے نہ تو سنی کے ساتھ ہے نہ منگل کے ساتھ میں ستروراسی میں ہونے سے ایسا نہیں ہے کہ اس کے انگ میں پیڑا ہو جائے گی ستروراسی میں ہونے سے گرہ جن بھاؤں کا سوامی ہے جہاں بیٹھا اس کے پھل میں کمی زیادہ کرے گا بس تو سوریہ ہمیں ٹھیک دیکھا اب ہمیں دوسرے نمبر پہ کیا دیکھنا ہے لگن دیکھنا ہے لگن سے ہم سر کا بیچار کرتے ہیں تو لگن میں منگل بیٹھا ہے جو کی ایک پرور گرہ ہے گرمی والا گرہ منگل ہے اور لگنے اس کو بھی دیکھنا ہوگا بھاؤ کے سوامی کو بھی ہمیسہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ اگر ہم کال پر اس سے دیکھیں گے تو سر کا سوامی تو سوریہ ہے لیکن اس کنڈلی میں سر کا سوامی کون سا گرہ ہے سکر ہے لگن کا سوامی بریشب راسی ہے تو سکر ہے سکر اچھی استحتی میں ہے کوئی دیکھت نہیں ہے مطر کے ساتھ مطر کی راسی میں ہے لگن میں منگل بیٹھا ہے اور میس راسی پہ راہو بیٹھا ہے تو یہاں سے انڈیکیشن کیا ملتا ہے کہ لگن میں سر لگن ہمارا سر ہے مستق سے وہاں پہ کرور گرہ منگل بیٹھا ہے اب منگل جب بیٹھا ہے تو منگل اپنے سبحاؤ کا پریڑام یہاں پہ دے گا جاتک کو مستق سے کی تو کوئی بیماری نجر نہیں آ رہی ہے کیونکہ سوری بھی ٹھیک ہے لگن بھی کچھ بہت برا نہیں ہے لگنیز بھی ٹھیک ہے لیکن چونکہ منگل بیٹھا ہے تو مستق کا جو ہے سر جو ہے یہ باہری حصہ نہیں بھیتری حصہ بھی یہی ریپریجنٹ کرتا ہے بھیتری حصہ مطلب گرم مجاج سبحاؤ ان کا ہوگا کیونکہ یہاں پہ منگل بیٹھا ہے اور جو سر کی راسی میس ہے اس پہ راہو بیٹھا ہے تو یہ دونوں ملکے مجاج ان کا گرم کریں گے جس کو تھوڑا سا کھڑوس یا ریوڈ بولتے ہیں ایسا کچھ ان کا سبحاؤ رہ سکتا ہے اسی پرکار سے کوئی بھی انگ کا بیچار کرنا ہے اب اسی میں ہم دوسرا لے لیتے ہیں جیسے ہم سر کا بیچار لگن سے کرتے ہیں لگن میں کوئی نیچ کا گرہ بیٹھے یا کوئی کرور گرہ بیٹھے جو میس راسی ہے سر کا بیچار کرتے ہیں اس میں نیچ کا گرہ سنی آ جائے سورے جو ہے نیچ گرہ کے ساتھ چھے آٹھ بارہ میں جائے تو مستق سے سمبندھد بیماریاں آئیں گی جب بھی کسی کو مستق سے سمبندھد کوئی دکھت آپ کو دکھے گا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ آنکھوں کو بھی جوڑیں گے اسی میں سر اور آنکھ دونوں بولنا ہے کیونکہ آنکھ سر سے ہی کنیکٹڈ ہے جب سردرد لوگوں کا کرتا ہے ریگولر تو لوگ چسمہ بنواتے ہیں تو جب بھی آپ کو کسی کی کنڈلی دیکھ کے سر اور آنکھوں میں دکھت دکھے گی تو سر اور آنکھ دونوں بولیے گا نہ کی ایک انگ بولیے گا اور جوتیس میں کبھی بھی ایسا نہیں بولتے ہیں کی آپ کو یہ دکھت ہے ایسا بولا جانا چاہیے کی اس چیز کی یہ یوگ دکھائی دے رہا ہے مطلب کوئی جروری نہیں ہے کہ جس ٹائم آپ بول رہے ہیں اسی ٹائم اس جاتک وہ بیماری رہے ہی آگے کی دسانتر دسان پر بھی نربھر کرے گا کیونکہ جب آپ لگن کنڈلی دیکھیں گے تو آپ تو پہلے یہاں سے انالیسس کریں گے کیا کیا دکھ رہا ہے پھر گھٹناوں کا نردھارن تو آپ کریں گے جب آپ دسا پہ جائیں گے تو اس لیے جو بھی بیماری بولنا ہے جو بھی یوگ دکھتے ہیں ان کو یہ نہیں بولنا ہے کی ابھی تورنت کرنٹ میں ہی یہ چیز ہے جیسے مان لیجے اگر کسی کا سبتم بھاو پیڑی تھوہ دام پتے خراب دکھ رہا ہے اور اس کی عمر بارہ سال ہے تو ابھی کے لیے تو وہ چیز لاغو نہیں ہوگی اس لیے اب جوتیس میں ہمیسہ سنبھاؤناؤں کے ساتھ بولا جاتا ہے کی کرنٹ میں بھی اور بھبس میں ان چیزوں کے لیے پریشانیاں ہو سکتی ہیں اب دوسری چیز دوسرا ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں انیراسی کو جیسے ہمیں دیکھنا ہے کی اسٹم بھاو یہ وقت کا ایک چیز جان لیجے اسٹم بھاو جو ہے یہ جیون کا پونڑ روپ سے سکھ ہے اسی میں جیسے جو بھوتک سکھ ہے بھومی بھون واہن وہ تو یہاں سے ملے گا چطورت بھاو سے لیکن آپ کے لائف میں پیس رہے گی کی نہیں کیونکہ یہ جو اسٹم بھاو ہے یہ لگن سے اسٹم ہے مریتیو کا بھاو بولتے ہیں مریتیو بولیے چاہے آیو کا انت بولیے یہ لگن سے انتیم ہے تو یعنی یہ ملا کر کے یہ لائف کا بھاو ہے جندگی چلے گی نہیں یہ جیون دے رہا ہے لگن تو جیون بھوگنے والا ہے لگن جو ہے یہ جیون بھوگ رہا ہے جیون ہے کہاں یہاں پہ کسی بھی دیکھتی کا اسٹم بھاو اتیدھک پیڑی تو ہو گیا تو اسٹم بھاو شریر کی جو سب سے بڑی سمسیہ اتپن ہوتی ہے کہاں سے اتپن ہوتی ہے ڈائیجیشن سے اگر دیکھتی کا ڈائیجیشن سہی ہے پاچن سہی ہے تو وہ سبھی پرکار کی بیماریوں سے بچتا ہے اور ریکوبر کرتا ہے ڈائیجیشن کیونکہ ہمیں بھوجن سے پوسڑ ملنا ہے بھوجن سے ہی ہم جو کچھ کھائیں گے ڈائیجیسٹ ہو کر کے ہمارے شریر کو گروتھ ملے گا سیل سے ڈبلپمنٹ ہوگا یعنی مین چیز بھوجن ہی ہے اسی سے بیٹامین اے ملے گا بھوجن سے بیٹامین سی ملے گا ڈی ملے گا اسی سے شریر صحیح چلنا ہے تو اگر کسی بھی دیکھتی کا اسٹم بھاو اب اسٹم بھاو کے ساتھ ساتھ کونسی راسی آئے گی کالپور اس کی کنڈلی میں آٹھمے بھاو میں بریشچک راسی آئے گی اور بریشچک راسی دھان دیجیے گا اسٹم بھاو کا کارگرہ کونسا ہوگا سنی آٹھمہ گھر بریشچک راسی اور سنی اگر کسی کی کنڈلی میں یہ تین کے تینوں پیڑی تو ہوں گے تو ایسے بیٹی کی جندگی میں بڑی جھگ جھگ باجیاں رہیں گی بیٹی بڑا اُتھل پُتھل والی جندگی جیے گا مانسک سنتوشتی اس کو نہیں ملے گی اور یہ اسٹم بھاو پیڑی ہونے سے بیکٹی کو چکی ابھی میں نے بتایا یہ گپتانگ ہے ملدوار ہے اسٹم بھاو پیڑیت ہوگا پیڑیت مطلب بیٹھے سوریہ بیٹھے منگل بیٹھے سنی بیٹھے راہو بیٹھے کیتو بیٹھے یہ کروڑ گراہ ہے کروڑ گراہ بیٹھے اب کروڑ گراہ کے بیٹھنے میں بھی کئی سرط لاغو ہے اگر کوئی کروڑ گراہ اپنے ہی گھر میں بیٹھا ہو کوئی کروڑ گراہ مطر کے گھر میں بیٹھا ہو کوئی کروڑ گراہ سطروں کے گھر میں بیٹھا ہو نیچ کا ہو کے بیٹھا ہو ہر پرستیتی میں ریجلٹ الگ ہوگا نوٹ کر لیجے آپ لوگ کسی بھی گراہ کو ہم خراب کب مانیں گے اور کب اچھا مانیں گے اگر کوئی گراہ اپنی راسی میں ہے بھلے ہی وہ کسی بھی بھاو میں ہو تو وہاں اس بھاو کو بگاڑے گا نہیں یعنی سواراسی ہونا اچھا ہے نوٹ کر لیجے مطر کے گھر میں ہونا اچھا ہے سبح گراہ کے ساتھ میں ہوگا تو وہاں گراہ اپنا برا پربھاو چھوڑ دے گا جیسے یہیں سنی ہو منگل ہو اسی کے ساتھ برہسپتی آ جائے تو برہسپتی سویم بھلے دوسیت ہو جائے منگل اور انکرور گرہوں کو سہی کرے گا گراہ سواراسی کا ہو اچھا ہوگا اچھا کا گراہ نہیں لیں گے اچھا کا گراہ ہمیسہ اچھا نہیں ہوگا وہ کس بھاو کا سوامی ہو کر کے اچھا کا ہو رہا ہے کہاں ہو رہا ہے وہ اس پر نربھر کرے گا کنڈلی میں آپ ہمیسہ یاد رکھئے چھٹھے آٹھے میں اور بارہ میں بھاو کو خراب مانا جاتا ہے یہ بھاو بھی خراب ہیں ان بھاو کے سوامی بھی خراب ہیں اب اگر کوئی گراہ آٹھے میں بھاو کا سوامی ہو کر کے اچھا کا ہو کے لگن میں بیٹھ جائے تو بری بات ہے تو اچھا کا گراہ ہمیسہ اچھا نہیں ہوگا آگے آپ کو اس کے بارے میں بستار سے ملے گا کارکرم یعنی سوامی یہ گراہ اچھا ہوگا نوٹ کر لیجیے اپنے گھر کا گراہ دوسرا مطر کے گھر میں استحت گراہ تیسرا سبح گراہ کے ساتھ یا سبح گراہ کی درشتی میں ہو ایسے گراہ اچھے ہوں گے اب اسی کے بپریت چلیے سواگ رہی کے بجائے نیچ کا گراہ ہوگا تو وہ اس بھاو کو بگاڑے گا سترو راسی میں ہوگا گراہ تو بھاو کے فل کو بگاڑے گا نوٹس بناتے رہیے گا جہاں جرورت ہوگا جرورت پڑے گا تو بعد میں ریکارڈن والا دیکھ کر کے سن کے منن کریے گا دوسری چیز جیسے کی اگر آپ ابھی میں نے بتایا کہ اگر کوئی گراہ جو ہے وہ سبح گراہ کے پرباؤں میں آگیا کرور گراہ تو وہ سبح ہوگیا اسی پرکار سے اگر کوئی گراہ کرور گراہ ہے آلریڈی اور دوسرا کرور گراہ اس کے ساتھ بیٹھا ہے یا دوسرے کرور گراہ کی درشتی پڑ گئی تو بھی برا ہو گیا نوٹ کریے سبح گراہ کا ساتھ اور درشتی پڑنے سے کرور گراہ اچھا ہو جاتا ہے وہیں اگر کوئی ایک قرور گرہ دوسرے قرور گرہ کا ساتھ پائے یا درشتی پائے تو وہ گرہ اس بھاو کو اور پیڑا دینے لگتا ہے اب اگر مان لیجئے منگل اسی اسٹم بھاو میں بیٹھا ہوا ہے اپنی راسی کا ہو کے بیٹھا ہوا ہے اور اسی بھاو سے ہم پیٹ ڈائی جیسن پاچن پائلز وغیرہ کی سمسچہ دیکھتے ہیں اب یہاں پہ میں تین اسٹھتیاں رکھ رہا ہوں ایک تو اسی اسٹم بھاو میں جہاں نو نمبر کی گنتی لکھی ہوئی ہے اسی اسٹم بھاو میں یہاں پر دیکھئے گا یہ اسٹم بھاو ہو گیا اسی اسٹم بھاو میں منگل بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ مان لیجئے سات نمبر نہیں ہے یہ راسی نہیں دیکھنا ہے آپ کو یہاں صرف آپ کو دیکھنا ہے تین اسٹھتیاں میں دے رہا ہوں ایک منٹ تھوڑا سمیں دیجئے اس سے صرف اسٹم بھاو کا ہی نہیں ہر بھاو کا فل نکالنے میں آپ کو مدد ملے گی اب اسی اسٹم بھاو میں منگل بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ منگل یہاں پہ اپنی راسی میں بیٹھا ہے ایک نمبر یا آٹھ نمبر کی گنتی میں بیٹھا ہے پہلا تو یہ ہو گیا کنڈیسن دوسری کنڈیسن یہ ہے کہ منگل یہاں پر سترو راسی میں بیٹھا ہے جیسے مان لیا تولاراسی میں ہے سکر کے گھر میں یہ سب آپ کو یاد ہو گیا ہوگا شروع میں خوب دیا گیا ہے اگر آپ کو نہیں آ رہا ہے تو آپ کی گلتی ہے مرگتہ آپ نے کی ہے میں نے بار بار کہا ویڈیو دیکھے کمانڈ کریا کون سا گرہ کس کا سترو مطر ہے یہ ویڈیوز میں آپ کو مل رہے ہیں لکھے بھی دیا گیا ہے بھاو بھی دیا گیا ہے دیرے دیرے چلیں گے آگے اس کے ویڈیو بنے ہوئے ہیں پریشان نہیں ہونا تھوڑا دھیان سے دیکھیں اور چیزوں کو سمجھتے ہوئے چلیے نوٹس میں نے دیا ہے اس کا دھیان کریے آپ لوگ آؤٹ آف ڈی باکس باکس جا کر کے اگر ڈاؤٹ کریں گے تو آپ پیچھے چھوٹیں گے دھیان سے سمجھے گا بیک استطی ہوئی کی منگل تو کرور گراہ ہے اب یہ پرور گراہ اس بھاؤں میں اپنی راسی میں بیٹھا ہے دوسرا ہوا سترو راسی میں بیٹھا ہے تیسرا ہوا مطر راسی میں بیٹھا ہے مان لیجیے نو نمبر کی گنتی پہ چوتھا ہوا کی منگل یہاں پہ نیچ راسی میں بیٹھا ہوا ہے اب فلت کیسے کریں گے کیونکہ یہاں پہ منگل کے ہونے سے ہمیں بیکٹی کے گپتانگوں میں بیکٹی کے ملدوار میں پائلز یا کچھ بھی ایسا ہونے کی دکت نظر آتی ہے تو ہم اب یہاں پہ پریڈکٹ کیسے کریں دیکھیں جب منگل ہوگا یہ کاٹھ میں سواراسی کا ہوگا تو جو پائلز کی دکت ہے وہ لائف میں آئے گی دو چار چھے دس دن کے لیے آکے سوتہ بینہ کسی ٹریٹمنٹ کے صحیح ہو جائے گا کبھی کوئی پیڑا نہیں دے گا کیونکہ منگل کا اپنا گھر ہے چوکی منگل گرم گراہ ہے تو منگل یہاں بیٹھ کے ہلکی فلکی سمسیائیں دے سکتا ہے بس جو کی ٹریٹ کی ضرورت نہیں پڑھیں گی دوسرا منگل ستروراسی میں بیٹھا ہے اب منگل ستروراسی میں جب بیٹھا ہے تو جو ایک اور آٹھ نمبر کی گنتی میں بیٹھنے کا فل ہوتا اپنے گھر میں بیٹھنے کا جو فل ہوتا اب اس سے ڈبل پرابلم یہاں کریئٹ کرے گا یعنی میس میں تھا اور بریشچک میں تھا تو دوائی لینے کی کبھی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کبھی کچھ ایسا نہیں ہوگا ہلکا فلکا کبھی ہو سکتا ہے ایسی ڈیٹی وغیرہ بنتی رہے ڈائی ڈیجیشن تھوڑا جو ہے صحیح سے نہ رہے لیکن کچھ بھی اتنا زیادہ نہیں ہونے والا ہے کی ویکٹی کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لئے جانا پڑے لیکن اب جب وہی ستروراسی میں ہوگا تو اب اس کی اپیکچھا پرابلم ادھک بڑھے گا وہیں جب میتر راسی میں ہوگا تو جیسے اپنے گھر کا ریجلٹ دے رہا تھا نہیں بگاڑ رہا تھا ویسے ہی سیم میتر راسی میں بھی کرنے والا ہے میتر کے گھر کو نہیں بگاڑے گا اپنی راسی میں ہونے سے تھوڑا سا تو کچھ زیادہ اثر کرے گا ہی سواراسی کے بجائے میتر راسی میں لیکن پھر بھی میڈیکلی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں لینا پڑے گا لیکن اب جب یہی نیچ راسی میں ہوتا ہے تو اب اپنے سبسی برے استھیتی میں ہوتا ہے اب منگل جتنا برا کر سکتا ہوگا یہاں پہ کرے گا اب منگل کتنا برا کر پائے گا یہ اس بات پر بھی نربھر کرے گا کہ اس بھاو میں راسی کونسی ہے جیسے منگل نیچ کا ہے چار نمبر لکھا ہے تو چندرمہ کنڈلی میں کتنا بلوان ہے کیا کسی سبھگرہ کی درشتی پڑ گئی ہے منگل پہ اگر مان لیجیے منگل اپنے ہی گھر کا ہے مطر کے گھر کا ہے اور سبھگرہ کی درشتی بھی پڑ گئی تو کوئی بھی دوست نہیں بنایا گا ڈائیجیشن اس بھاو سے سمبندت انگوں میں کوئی دکت نہیں دے گا اگر منگل سترو گھر میں ہے اور سبھگرہ کی درشتی پڑ گئی کہیں سے تو جو اس میں اس کو پر بھاو دینا تھا بینا سبھگرہ کی درشتی سے جو برا کرتا اب اس کو کم کر دے گا لیکن دے گا سترو راسی کا فل تو دینا ہی ہے اسی پرکار سے نیچ راسی میں ہو کر کے یہ آپریشن وغیرہ تک کروا سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے آپریشن کرانے کے پہلے بہت زیادہ پیڑا دے دے جھلا دے اس بیکٹی کو سٹرگلنگ کر دے کافی سال تک جیون پھر اس کے بعد بیکٹی انت میں جائے آپریشن کرائے یہی سبھگرہ کی درشتی ہونے پر کوئی گمبیر پریسانی آنے کے پہلے ہی بیکٹی ٹریٹمنٹ لے لیتا ہے یاد رکھیے گا کہیں بھی کچھ بھی گڑھ بڑھ ہے کس کہیں بھی کچھ بھی گڑھ بڑھ جیسے یہاں چھے نمبر میں سکرگرہ ہمارا نیچ کا ہوگا اب اس سکرگرہ جو ہے اس چھے نمبر کی گنتی پر سمسیہ پیدا کرے گا ایک تو چھے نمبر کی گنتی ہمارے آنٹوں کی ہے چھے نمبر کی گنتی بھاو کونسا ہے آنٹوں کا یہ چھٹھا بھاو ہے تو چھے نمبر کی گنتی تو بگڑ گئی اگر چھتھا بھاو بھی بگڑے گا چھتھا بھاو بگڑے گا تب جو ہے اور آتوں کا بچار کس گرہ سے ہوگا چھتھے بھاو کے سوامی جو چھتھے بھاو کا بھی یہاں سوامی ہوگا اس گرہ کو بھی دیکھیں گے جیسے یہاں پہ پانچ نمبر لکھا ہے تو سوامی کون ہوگا چھتھے بھاو کا سوریا تو بھاو سے جس انگ کا بچار ہوگا راسی سے بھی وہی تیلی کرانا ہے اور گرہ سے بھی اگر وہ پیڑی تھے تو اس سمبندھت انگوں میں پیڑا ہونے کی امید بہت ادھک ہے اب یہاں پر گرو نیچ کا ہوتا ہے مکر راسی میں گرو نیچ کا ہوتا ہے اب مکر راسی میں گرو نیچ کا ہے تو اس مکر راسی کے سوامی کو بھی دیکھ یہ سنی کیسا ہے اب سنی بھی اگر کمجور ہوگا یعنی بھاو میں بیٹھا ہوا گرہ بھی کمجور ہو گیا اور بھاو کا سوامی بھی کمجور ہو گیا تو بھاو سے بچارڑیے انگ میں دکت اس راسی سے بچارڑیے انگ میں دکت یہ چیزیں پیدا ہونے لگتی ہیں آگے اس کے بارے میں اور جیسے جیسے آپ کا کارکرم بڑھے گا تو آپ کو اور چیزیں سمجھ میں آئیں گی فلال آج جو میں بتانا چاہ رہا تھا کی کس راسی سے کس انگ کا بچار ہوگا لگن سے جس انگ کا بچار ہوتا ہے وہی میس راسی سے بچار ہوگا یعنی لگن میں میس راسی رکھ کے آپ دیکھ لیں گے تو پرتھم بھاو اور میس راسی دونوں کے انگ سمان ہے دوتیے بھاو اور برسب راسی کے انگ سمان ہے پرتیے بھاو اور مثن راسی کے انگ سمان ہے چطورت بھاو چطورت ہے تو چار نمبر کی راسی کونسی ہوتی ہے کارکرم اس کے انگ سمان ہے یہاں پر سنگھ اگر آپ دیکھیں پنچم بھاو اور سنگھ ان کے جو ہے انگ سمان ہوں گے چھٹے بھاو اور کنیا راسی کے انگ سمان ہوں گے سبتم بھاو اور سبتم راسی کیا ہو جائے گی طلا اس کے انگ سمان ہے ہے اسٹم بھاو بریسٹک راسی نمم بھاو دھنو راسی دسم بھاو مکر راسی ایک آدس بھاو میں کمبھ راسی اور دو آدس بھاو میں مین راسی کے انگ سمان ہوتے ہیں تو یہ ہو گیا انگوں کا بچار ابھی میں تھوڑا سا چلتا ہوں ریلیشن پہ یہاں پر دیکھئے پرثم سے تڑتی ہے بھاو تک بھی چار ڈیا بھی شاہ یہ آپ دیکھ لیجئے چطورتھ سے مطلب میں نے ایک ساتھ سب کچھ نہیں دیا ہے یہاں پہ آپ کو بیچار کرتے ہوئے چلنا ہے گرہ اور بیچار ڈیا انگ تیار کرئے راسی اور بیچار ڈیا انگ بھاو اور بیچار ڈیا انگ ان سب کے بارے میں میں نے آج آپ کو کلو بھی دے دیا رہا ہے کس باؤ سے کیا کیا بھی چار ہوگا اس کو دیکھ لیجئے اور میں نے پی ڈیا میں نوٹس بھی دیا ہے دیکھئے میں آپ کو ریٹن فارم میں بھی دے رہا ہوں بیڈیو فارم میں بھی دے رہا ہوں بیڈیو فارم میں ہے تو آڈیو بھی اس میں رہے گا ہی رہے گا جب ہم کسی چیز کو سیکھنے کے لیے اپنی جتنی ادھک اندریوں کا پریوب کرتے ہیں جیسے اگر آپ گانا سنتے ہیں تو آپ کو اتنی جلدی نہیں یاد ہوگا جب آپ گانا ٹی بی میں دیکھیں گے وہ جلدی یاد ہوگا کیوں کیونکہ وہاں پہ آپ کی آنکھیں بھی کام کرے گا کان بھی کام کرے گا دماغ بھی کام کرے گا لیکن آڈیو صرف سنتے ہیں تو اس میں آنکھیں کام نہیں کرتی ایک ہماری گیانے اندری ایک کم ہو جاتی ہے جتنی ادھک گیانے اندریوں کا پریوب ہم کرتے ہیں اتنا تیجی سے اور جلدی سے سیکھتے ہیں تو کن کن چیزوں کا بیچار ہوگا یہ دیکھئے گا یہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا میں اس سے مین راسی تک پریچے میں نے دیا ہوا ہے اور اس کو آپ دیکھئے گا پھر اس کے بعد میں راسی اور بیچارڑی آنگ دیا ہوا ہے یہاں تک لیسن ٹونٹی سیکنڈ تک آپ لوگ کمپلیٹ کریے نچھتر پریچے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اگر کوئی جروری نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ سبھی نچھتروں کا نام یاد کریں ان کے سوامی یاد کریں بلکل نہیں جروری ابھی اس میں جیسے کچھ لوگ ہمارے بہت بیسک سٹوڈینٹ ہیں اور اس کو تھوڑا سا تف ہوتا ہے یہ تو اس کو سبھی نچھتروں کا نام سوامی ایک کاغذ پر پرنٹ کر کے رکھے رہی ہے دیکھتے دیکھتے یاد ہو جائے گا اس کو ایٹ آل یاد کرنا جروری نہیں ہے اور ویسے بھی جب آپ کنڈلی بنائیں گے دیکھئے ہاں چکنولوجی ہماری مدد کرتی ہے جیسے یہاں پہ دیکھئے سوریہ لگن ہے لگن کس راسی میں ہے بریسو لگن کے ان سے لکھا گیا ہے لگن میں کون سا نچھتر ہے اور اس نچھتر کا سوامی کون سا گراہ یہ سب ہمیں لکھا مل جاتا ہے سوریہ جو ہے کس راسی میں ہے سوریہ جو ہے مکر راسی میں ہے کٹھارا ڈگری کا ہے سرمڑ نچھتر میں ہے اور کس کے نچھتر میں ہے چندرما کے ہے تو اکثر یہ چیزیں آپ کو یہاں سے ملتی رہیں گی تو اس پہ ابھی سے اتنا مارتھا مات جو ہے پیٹیے گا اہیڈک مت لیجئے گا کہ مجھے توراں تب جو ہے راسی اور یہ نچھتر ان کے سوامی یاد ہو جائے نچھتروں کا نام یاد رہے اور اس کے سوامی دھیرے دھیرے آپ کو خود جب آپ پریکٹس کرتے چلیں گے یاد ہو جائیں گے